بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں ایک منٹ قریب ہم نے آدھرک و لسن کے پیسٹ کو بھی اچھے سے بھون لیا ہے اب اسی وقت ہم ڈال دیں گے تین ہری مرچ یہ موٹی والی ہری مرچیں ہیں زیادہ سپائسی نہیں ہوتی ہیں تھوڑا سا انہیں بھی ہم ایک منٹ قریب اسی طرح سے پکا لیں گے اس طرح سے کیا خوشبوت اچھی آتی ہے ہری مرچ کی اور اس کی جو تھوڑی وہ جو سپائسی ہوتی ہیں وہ بھی کام ہو جاتی ہیں دیکھیں ایک منٹ قریب ہم نے اس کو پکا لیا ہے اب اسی وقت ڈال دیں گے دو ٹاماٹروں کا پیسٹ دو میڈیم ٹاماٹر لیے ہیں اور جنہیں میں نے گرائنڈ کر لیا ہے یعنی ایک پیوری بنا لیے اس طرح سے اس کی جو گریوی ہے بہت ہی اچھی بنتی ہے سلکی بنتی ہے یہ اس کو یہاں پر ہم کریں گے میڈیم سے تھوڑا سلو اب اس وقت ہم ڈالیں گے کچھ پورڈر مسالے کم ہی ڈال لیں ہوں گے زیادہ نہیں ڈال لیں کیونکہ اس میں ہم نے ہری مرچ بھی ڈالی ہے تو اس لیے ہم ڈال مرچ کا پورڈر صرف ڈالیں گے ہاف ٹی سپون دنیا پورڈر یہ بھی ہم ہاف ٹی سپون ہی ڈالیں گے حلدی پورڈر لیں گے ہم کوارٹر ٹی سپون کوارٹر ٹی سپون ہی لیں گے ہم گرم مسالہ پورڈر جو کافی سٹرونگ ہوتا ہے تو اسے کمی ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون لیں گے ہم زیرہ پورڈر یہ سفیز زیرے کا پورڈر ہے اور کوارٹر ٹی اسپون ہی لیں گے ہم کالی مرچ کا پورڈر اس سے بہت اچھا ٹیسٹ اور فلیور آتا ہے اور ہاف ٹی اسپون لیں گے ہم کٹی ہوئی لال مرچ یعنی چلی فلیگ نمک لیں گے ہم ہاف ٹی اسپون نمک اور مرچ آپ جتنی کھاتے ہیں آپ اتنی ڈالیے گا مسالے ڈالنے کے بعد گیس کو ہم پھر سے میڈیم کر دیں گے مسالے کو ہمیں چلاتے ہیں رہنا ہوگا اور اسی طرح سے ہم اسے بھول لیں گے کیونکہ اس میں ہم نے پانی نہیں ڈالا ہے ٹاماٹرو کے ہی پانی کے اندر یہ مسالہ اچھے سے بھون جائے گا دیکھیں مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے اوئل بھی اوپر آ گیا ہے سیپلٹ ہو گیا ہوئی گیسو کر دیں گے کم اور ایک کھانے کا چمچ ہم ڈالیں گے دہی دہی ڈال کے بھی ہم اچھے سے بھول لیں گے دہی کا پانی ختم ہو جانا چاہیے دہی ڈال کے بھی ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے دہی کا پانی ڈرائے ہو گیا ہے اسی وقت آپ نمک اور مرچ کو چیک کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے سیرف کوارٹر کا پانی ڈالنا ہوگا یعنی کہ تین سے چار کھانے کے چمچ اگر تھوڑا زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی مسالہ نہیں ہے اب اسی وقت ہم ڈالیں گے انڈوں کو میں نے تین انڈے لیے اسی وقت ہم کور کر دیں گے کور کر کے ہم چار سے پانچ منٹ پکنے دیں گے اور گیسو کر دیں گے سلو تاکہ انڈے ایک طرف سے اچھے سے پک جائے پانی اسی لیے ڈالا تھا کہ مسالہ جلے نہیں انڈے بھی اچھے سے پک جائیں گے دیکھیں چار منٹ قریب ہو گئے انڈوں کو پکتے ہوئے اور یہ انڈے ہافڈن ہو چکے ہیں جن لوگوں کو انڈے ہافڈا ہی پسند ہیں وہ اس کو اسی وقت ہی سرف کر سکتے ہیں مگر میں انہیں دونوں طرف سے پکاؤں گی احتیاط کے ساتھ ہمیں انڈوں کو پلٹ دینا ہے دیکھیں تمام انڈوں کو میں نے پلٹ دیا ہے اب دوسری طرف سے بھی ہم انہیں تین سے چار منٹ اسی طرح سے سلو گیس پر پکائیں گے تاکہ دونوں طرف سے انڈے اچھے سے ڈن ہو جائیں اور گیس کو ہم فیسے سلو رکھیں گے اور سلو گیس کے اوپر انہیں ہم تین سے چار منٹ اسی طرح سے پکنے دیں گے دیکھیں دوسری طرف سے بھی پکتے ہوئے چار منٹ قریب ہو چکے ہیں اب انڈوں کو ہم پلٹ دیں گے احتیاط کے ساتھ پلٹیے گا انڈوں کو ہم نے فیسے پلٹ دیا ہے اور انڈے ہمارے ڈن ہو چکے ہیں تھوڑا سا اسے ہم گارنش کریں گے ہر دنیا سے اور اسے ہم صرف ایک منٹ اور پکائیں گے تاکہ تھوڑا بہت جو پانی مسالے کا وہ ڈرائے ہو جائے تو گیس کو یہاں پر ہم کر دیں گے میڈیم مسالے کا پانی ڈرائے ہو گیا آپ گیس کو بند کر دیں گے اب اسے ہم صرف کریں گے آپ اسے چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اتنی آسان ریسیپی ہے کہ آپ انڈے علو بناتے ہیں یا انڈے اکسالن بناتے ہیں اس کو آپ بھول جائیں گے یہ اتنا لذیذ بنتا ہے